بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل ملک بھر کی طرح اس وقت موسم سرما کی پہلی بارش زلہ بکھر اور اس کے مضافات میں اس وقت جاری ہے جس کی وجہ سے شدید سردی میں اضافہ ہو چکا ہے اگر بات کی جائے محکم موسمیات کے حوالے سے جو ایندہ چند روز تک یہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا اور اگر بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زلہ بکھر دریہ خان دلے والا جنڈا والا اور دیگر مضافات میں اس وقت بارش کا سلسلہ جاری ہے جو کہ وقف وقفے سے جاری رہے گا اور اس وقت مسلسل بارش جاری ہے جس کی وجہ سے سردی میں شدید اضافہ ہو چکا ہے اور معاملات زندگی بھی اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ سردی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے اور بارش ہونے کی وجہ سے شہری اپنے گھروں تک محدود ہے اور اس بارش کی وجہ سے عبر رحمت برسنے کی وجہ سے جو مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں ان کا خاتمہ ہوگا اور اگر چریند پرند کی بات کی جائے تو اس وقت پرندے بھی نہیت خوشگوار نظر آ رہے ہیں اور چاہ چاہتے نظر آ رہ ہیں کیونکہ عبر رحمت برسنے کی وجہ سے جو دھوند اور خوشک سردی ہے اس میں جو ہے خاتمہ ہوگا اور اس کی وجہ سے اس وقت جو بیماریاں ہیں ان کا بھی خاتمہ ہوگا اور بات کی جائے فصل کے حوالے سے تو یہ تھلکہ علاقہ ہے زلہ بکر اور اس کے اندر جو چنے کی کاشت اور گندم کی کاشت ہوتی ہے اس کے لیے بھی محکمہ موسمیات کے مطابق جو یہ ہونے والی بارش ہے وہ نہیت فیندہ من سامت ہوگی اور اس بارش ہونے کی وجہ سے شہری جہاں شہری خوشگوار نظر آ رہے ہیں کی موڈ میں نظر آتے ہیں وہیں پر کاشکار بھی اس وقت نہیت خوش دکھائی دیتے ہیں کیونکہ بارش کسی بھی فصل کے لیے نہیت ضروری ہوتی ہے اور خوشک سردی خاتمے کے لیے بارش کا نزول ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے عبر رحمت اس وقت جاری ہے زلہ بکر اور مضافات کے اندر جس سے شہری نہیت خوشگوار دکھائی دیتے ہیں ایتوار کی چھٹی کے باوجود زیادہ تعلیم ادارے اوپن ایتوار کی چھٹی ہونے کے باوجود بچوں کو چھٹی نہ دی گئی نظر جانے کے ملک ساجد کس رپورٹ میں اڈا لارڈ کے علاقے قصبہ مڈل میں پرائیویٹ سکول مالکان نے حکومتی حکامات ہوا میں اڑا دیئے قصبہ مڈل موسم سرمہ کی چھٹیوں کے باوجود زیادہ تر تعلیمی ادارے اوپن ایتوار کی چھٹی ہونے کے باوجود بچوں کو چھٹی نہ دی گئی محکمہ تلیم کے افسر گھروں میں بیٹھ کر سب اچھے کی ریپورٹ کرنے لگ گئے بارشوں کے باوجود بچوں کو تھنڈی زمین پر بٹھا کر پڑھایا جا رہا ہے شدید سردی کی وجہ سے کافی بچے بیمار ہیں والدین ملک ساجد این این نیوز ملتان حضرت شامل کریں گے حقیق عبالہ سے ریاست میں آج یوم حقیق خدران بھی پنایا جا رہا ہے اسی حال سے زلال جلن ویلی حقیق عبالہ میں بیورو چیف مبارک حسین عوان اپنی اس ریپورٹ ریاست بار میں آج یوم حقیق خرادیت منایا جا رہا ہے اس حوال سے زلال جلن ویلی حقیق عبالہ میں بھی ڈپٹی کمیشنر آفس کے سامنے ریڈی نکالی کی جو بازار حقیق عبالہ پہنچ کر اختتام پر زیر ہوئی ریڈی کی قیادت اسنسن کمیشنر حقیق عبالہ عبدالقادر نے کی تقریب میں زلال بارکی افیسران سیول سوسائیٹی انجمن تاجران سیسی و سماجی شخصیات صافی حضرات نے برپور شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مکرنین کہا کہ بھارت نے اسلامتی کونسل کی قرادادوں سے انحراف کر کے پوری دنیا کو چلنگ کر رکھا ہے عامل براجی یو این نے قرادادوں پر عمل رامن کروائے اور بھارت پر دباؤ ڈالے اس موقع پر اسنسن کمیشنر عبدالقادر نے این این نیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خانو رخیم آج زلال جیلم ویلی میں جنابی وزیراعظم ازاد کشمیر کی ہدایت کے اوپر پانچ جنوری کو کشمیریوں کے ساتھ یکجیتی کے طور پر یوم حق خدرادیت کے طور پر بنایا گیا اس میں زلال جیلم ویلی کے صافی حضرات نے پریس کلاب ہٹیان پالا نے انجمن تاجران نے سیبل سوسائیٹی نے جملہ جو سرکاری محکمہ جات ہیں ان کے ملازمین نے اور سیبل سوسائیٹی اور پریس کلاب کے جو ہے ذمہ داران انہوں نے شرکت کی اس دن کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عالمی برادری کو یہ احساس دلا سکیں کہ قدشتہ ایک طویل عرصہ سے کشمیری کس ظلم و ستم سے گزر رہے ہیں ان کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں اور کشمیریوں کو بھی ہم یہ احساس دلا سکیں یہ پیغام ان تک پہنچا سکیں کہ پاکستان کے لوگ کشمیر کے لوگ ساری جو دنیا کے امت مسلمہ ہے وہ سارے لوگ ان کی جو ہے مکمل حمایت کرتے ہیں اور جدوجہد تاریخ کی ادادی یہ کشمیر جو ہے اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں اس حوالے سے آج یہاں جیلم ویلی میں جو یومیا کے خدرادیت کے دن کے طور پر بنایا گیا اس میں جتنے بھی لوگ شرکت جنہوں نے شرکت کی ان کا میں دل کی گھرائیوں سے جو ہے وہ شکرگذار ہوں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس دن کی جو مناسبت سے ہم خصوصیت کے ساتھ جو لائن آف کنٹرول کے لوگ ہیں جو لائن آف کنٹرول کے اوپر جو لوگ مقیم ہیں ان کو جو ہے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ لائن آف کنٹرول کے اوپر کھڑے ہیں اور اس دن کے مناسبت سے اور آج کے دن کے حوالے سے میں افواج پاکستان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ جہاں پہ محافظ بن کے جو مکار دشمن ہے اس کے اور یہاں کے لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں اور انہوں نے جو ہمارا دفاع ہے اس کو جو ہے مضبوط کیا ہوا ہے اور سب سے ضروری یہ ہے کہ لائن اپ کنٹرول کے اوپر جو لوگ مقیم ہیں ان کو ہم آج کے دن کی حوالے سے اخراج تحسین پیش کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں این این ٹی وی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں آکے خود دیئر کے حوالے سے آج جو پانچ جانوری کام ہیں یہاں پر پروگرام کا نقاط کر رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے برپور کوری دی تو آج کم جو ہمارا دین منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ستر سالوں سے کشمیر کے حوالے سے یہاں پر عالمی برادی کا ضمیر جنجوڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ دن جب تک کہ کشمیر ازاد نہیں ہو جاتا ہم یہ دن اسی طرح جوش جذبہ سے منائیں گے اور آج جلی انتظامی کی کال پر یہاں پر رہ کر ریلی کا تمام بھی کیا گیا اور پورے ظلہ میں چھوٹے بڑے شہروں میں یہاں پر جلسے جلوس ہو رہے ہیں تجازی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور اقوام متحدہ کے کردار پر لوگ یہاں پر بڑے برم ہیں اور اقوام متحدہ کے جو کھیکی معنی میں کردار بنتا تھا وہ آج تک اقوام متحدہ نے وہ اپنا کردار ادا نہیں کیا جس کی وجہ سے کشمیری آج ظلم و بربریت کا شکار ہے انہوں نے سنچاس کو بھارت اور ہندوستان مصدہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے گئے اور اقوام متحدہ میں ایک کردار پاس کیجئے اس میں دونوں ممالک کے سربران نے اس کردار پر دست کیے کہ ہم کشمیری عوام کو استثواب رائے کا حق دیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ ریاست جمع کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کر سکے لے کر انہی سے انچاس سے لے کر آئی تک بہتر سال تک بہتر سال ہونے والے ہیں کشمیری عوام اپنے حقیق حضارید کیلئے برسر پیگار ہیں نہ تو ہندوستان نے انہیں حقیق حضارید دیا اور نہ ہی پاکستان نے دیا جبکہ دونوں ممالک نے کہا تھا کہ ہم اپنی اپنی فوج کشمیر سے نکالیں گے یہ مسئلہ جنگ کاتون پڑا ہوا ہے اور آج بھی یہ اقوام متحدہ اور عالمی مرادی کے توجہ کا مرکز ہے بھارت جتنے بھی مظالم رالے ہیں وہ کشمیریوں کی تاریخی ازادی کو دبا نہیں سکتا پاکستان اور آزاد کشمیر کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے مبارک حسین اوان این این نیوز ہٹیاں بالا آزاد کشمیر جی نیشنل ہائیوے پر بختیار آباد ڈھمکی کے قریب ٹوڈی کار کی ٹائر برست ہونے کی وجہ سے اُلٹ گئی ٹوڈی کار سوار ڈھمکی برادری کے افراد فیملی کے ساتھ جیک آباد سے سبی جا رہے تھے کار لٹنے کی وجہ سے چھے افراد شدید زخمی ہوئے زخمی ہونے والوں میں سوبدار ولد غلام آمد محمد اکبر ولد غلام قادر حسیب ولد اکبر سجاد ولد نادر مصمات دال زوجہ نادر اور مصمات سعاد زوجہ اکبر شامل ہیں زخمیوں کو بی اے چیو بختیار آباد ڈھمکی میں ابتدائی طبیع امداد کے بعد جیک آباد منتقل کر دیا گیا زخمیوں میں دو افراد کی حالت تشریشناک بتائی جا رہی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عابد اکبال ڈھمکی این اے نیوز بختیار آباد ڈھمکی سبی بلوچستان حالت شامل کریں گے ملتان سے بستی ملوک کے قریب ٹرافک حادث اس کے نتیجے میں اچھے افراد شریف زخمی ہوگئے مازی جانیں گے ملک ساجد کیس رپورٹ بستی ملوک کے قریب ٹرافک حادثہ ٹرافک حادثہ بستی وزیر آباد لیک رفیق کے قریب پیش آیا بھاولپور سے ملتان جانے والی اڈا لارڈ کے قریب ہائی ایس مسافر وین کا ٹیر نکل گیا جس کے باعث وین الٹ گئی اور حاصل پیش آ گیا حاصل کے نتیجے میں چھے افراد شریف زخمی ہوئے ریسگیو ڈبل ون ڈبل ٹو موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبیعی امداد دے کر نشتر ہسپتال منتقل کر دیا ملک ساجد این این نیوز ملتان جی بلکل سراجیا ویلیفر فانڈیشن جنڈا والا کے زیر اعتماع ماہ غریب ندار و محصیح خاندانوں کے مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر سال اجتماعی شادیوں کے ساتھ ساتھ آر ماہ محصیح خاندانوں میں راشن تقسیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں آج کس پروکار تقریب کے مہمان خصوصی مفتی رانہ آمیر ملک شویب آجی ندیم بابو اور سراجیا ویلیفر فانڈیشن کے زیر اعتماع چرانے محصیح خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا تقریب میں سادر سراجیا ویلیفر فانڈیشن جنڈا والا رانہ مفتی آمیر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانہ مفتی آمیر کا کہنا تھا کہ علاقہ بھر میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے حالات کے عادتوں مجبور ہو کر اپنی ہزاروں خواہشات کا گلہ گھونٹ دیتے ہیں اور ایسے لوگوں پولیس پر الزام عید کرتے ہوئے بتایا کہ تقریباً ایک ماہ اور بارہ روز گزر چکے ہیں لیکن پولیس کی جانب سے مغوی طالب علم بازیاب کروانے کے لئے کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی گئی مبینہ مغوی طالب علم کے ورسہ اور اہلیان علاقہ نے بتایا کہ طالب علم کی بازیابی کے لئے ڈی ایس پی لیاقت پر کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ صبر کرو تمہارا بچہ جہاں بھی ہوگا واپس آ جائے گا مغوی طالب علم کی والدہ نے ڈی ایس پی کو کہا کہ تشویش اور صدمے کے بیض اسے نید بھی نہیں آتی تو ڈی ایس پی انہیں جلاسہ دینے کی بجائے انہوں پر تانسک کیا کہ نشے کی گولیاں کھا لے نید آ جائے گی پولیس کی جانب سے اغواہ ہونے والے طالب علم کے بازیابی کے لئے تاہل کوئی اقدامت نہ کیے گئے جاسکے پولیس طالب علم کی بازیابی کے لئے مسلسل طال مٹول کر رہی ہے مبینہ مغوی طالب علم کی والدہ نے کہا کہ اس کے جمعہ سال بیٹے کی جدائی اس کے لئے نہ قابل برداش ہے اگر اس کے بیٹے کو بازیاب نہ کرائے گیا تو وہ ڈی پیو رحمیر خان کے دفتر کے سامنے خود سوزی کر لے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک شواق احمد مانوک ڈسٹیک کریم رپورٹر اے این این نیوز رحمیر خان پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ڈپٹی سیکٹری جنرل میر امبر فروق مائر نے حکومت کی جانب سے دیئے گے صحت انصاف کارڈ کی بقاعدہ سروس کا افتتاہ پسرور کے نیجیہ سبتال میں کر دیا گردوں ہیپاٹائٹس روڈ ایکسیڈنٹ دل جگر سمیت اصحابی نظام آخری درجہ پر گردوں کی بماری اور پھیپڑوں کے نکارہ ہونے کی صورت میں علاج ماسوائے پیوندکاری دیگر مختلف میماریوں میں مبتلا مریض حکومت کی جانب سے دی گئی سہولیہ سے استفادہ کر سکیں گے اس موقع پر پی ٹی آئی کے مقامی رہنما اس میں زلی قیادت اور کارکنوں نے بھی برپور شرکت کی کیامرہ ٹیم کے ساتھ الماس بے کسیر رپورٹر اے ان ان نیوز پسرور شیخ پرا کے انواحی گاؤں اس شرکے میں دل ہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ظالموں نے نننے پھول کو بھی نہ بکشا پانچویں جماعت کا طالب علم بارہ سالہ ابو بکر بائیس دسمبر کو گڑ کے باہر کھیل رہا تھا کہ ظالموں کے حبتے چڑ گیا نہ ملنے پر تھانا صدر شیخ پرا میری پورٹ درج کروائی گئی ورسہ کے مطابق پولیس سست روئی کا مظاہرہ کرتی رہی اور ظالم اگواہ کاروں نے معلوم کمچن ابو بکر کے ساتھ گیر انسانی سلوک اور درندگی کی انتہا کرتے ہوئے قتل کیا اس واقعے کی اصلاح ملتے ہی علاقہ میں کہرام مچ گیا گم سے نیڈال ورسہ نے این این نیوز کو بتایا ظلم ہویا سن نصاف چاہید آیا مارے گل بڑا ظلم ہویا نصاف چاہید آیا ساڑی دنیا جڑ گئی ہے کسی اور ماں گئی اس طرح ہو جیسے میرے بچے کے لوگ یہ مارے بندے ہیں ساڑھا بچہ بہتری تو چکی گیا ہے یہ دنی دین اللہ سجاد ہے میرے دنے بچوں لیا گیا نا اللہ انہوں نے سکتے کم ہوتا کیا جبانے کے گریب بندیاں تھی گریب بندیاں تھی ساڑھا ملنا چاہید آیا ساڑھا بچہ بہتری بہتری مارے گا نا نے جانما جو میں بچے مارے گا ساڑھا ملے دے اس طرح مرے گا ساڑھا سکوٹ ساڑھا ملنا چاہید آیا اللہ عبدو اچھا پولا سے بھی لگ گیا ہے باوہ دین دے ہوئی ہے پولا سے کوش کران دی نہیں آیا میرے پانچ پرانے میں انہوں نے بڑی پینا جیسے ہم ساڑینل زیادتی کیتی انہوں نے کافرانے انہوں نے انہوں نے بھی ٹوٹے ٹوٹے کرنے چاہیدے انہوں نے انجنی چھڑنا چاہیدے جو میرا کزن فوت ہوئے میری آپ سے یہی التماث ہے عمران خان صاحب کہ آپ اسے انصاف نہیں تاکہ کل کو جس طرح آج ہم اجڑے ہیں کل کو کوئی اور ماں بہنہ اجڑے اور پہلے تو عملہ بڑا سرگرم تھا ہمارے ساتھ کہ آپ ایک مرتبہ لاش کو اٹھا دیں ہم آپ کے ساتھ پورا کارپریٹ کریں گے احتجاز نہ کیا جائے اب وہ اگر ہم نے احتجاز چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بولیں گے نہیں ہم سے یہی التماث ہے ہماری عمران خان صاحب آپ سے جو اپنی انصاف کے ساتھ پر یہ مشن شروع کیا تھا اب انصاف دیا جائے پرسہ سمیت اہلی علاقہ نے احتجاز کرتے ہوئے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو فوری گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے تاکہ کسی اور ماں کے لکھتے جگر کے ساتھ ایسا واقعہ رونما نہ ہو سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ پروازریس بیورو چیف ای این این نیوز شیخ پورا آسم سلمان کی شہادت کے خلاف اتجاجی مزہرہ اتجاجی مزہرہ نوہ شہر چوک پر گیا گیا شرکہ نے پرچم پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے مزہرین نے امریکہ اسرائیل اور بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اس وقت عالم اسلام کی تمام مسائلوں کی جڑ امریکہ ہے ملک ساجد این نیوز ملتان بارش کا یہ سلسلہ کال تک رہنے کا انکان ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ نیازمت این نیوز کوٹا دو کشمیری بھائیوں سے زارے رکھ جہتی کے لیے ریلی نکھا لی گئی ریلی میں سرکاری افسران ملازمین سمیت شہریوں کی بڑی طرح میں ریلی میں شرکت کی نازی جانیں گے کاشیف جاوید جہان کی اس ریپورٹ میں کشمیری بھائیوں سے زارے رکھ جہتی کے سلسلے میں میسپل کمیٹی کی جانب سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی کی قیادت چیف آفیسر بلدیا آشی جاوید گلنے کی ریلی میں سویل سوسائٹی کے نمہندے سرکاری افسران ملازمین سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریلی میسپل کمیٹی سے چوک بخاری تک نکالی گئی ریلی میں شرکانے ہاتھوں میں بینر اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں کے حق میں نعرے لکھے ہوئے تھے ریلی کے شرکانے انڈیا کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں فلق شگاف نعرے بھی لگا موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ انڈیا نے ہتھے کشمیریوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ جو توڑ رکھے ہیں وہ بند کرے بھارت کا نے ہتھے کشمیریوں پر ظلم و ستم اور بربیت کا بھیانک چہرہ اقوام متحدہ کے سامنے بے نکاب کرنا ہماری ذمہ داری ہے ٹیمریمنٹ ٹیم کے ساتھ کاشیف جاوید چوہان بیرو چیف اے این این نیوز کیرور پکر ایسے چوہ نے کہا کہ سماج دشمنہ ناصر اپنا قبلہ درست کر کے توبہ کرنے ہیں مزید ایسے چوہ کا کہنا تھا کہ جرائم کے خاتمے میں عوام کا تحاون ضروری ہے انشاءاللہ عوام کے تحاون سے رویاں والی کو عمقہ دیوارہ بنا دیں گے خبر نگر سے فیلال اپنائی مزید خبروں کی اپ ڈیٹس کے پر ریزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچڈی ٹاپ ٹی بی آپ ہمیں یوٹیوب فیس بوک اور ٹریٹ ایٹ پر بھی فالو کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا عزم ہے با خبر پاکستان شب آب علی کو بیچے اجازت اللہ مہتبا